اسلام علیکو ڈیفنس آورڈز فرنڈز اکنجی ڈرون پر ترک کمپنی کی طرف سے مختلف ویپنز کی ٹیسٹنگ جاری ہے جبکہ ممکنہ طور پر اس کے بی ورجن کو پاکستان کی طرف سے خریدا گیا ہے پاکستان کو ان ڈرونز کی ڈلیوریز دو ہزار تیس میں شروع ہوں گی اس ویڈیو میں ہم اکنجی ڈرونز سے فائر کیے جا سکنے والے ویپنز پاک فضائیہ اور پاک نیوی کے لیے افادیت کے علاوہ اس کے پوسیبل سٹریڈیجک رول پر تفصیلاً بات کریں گے سو لیٹس ٹارٹ ترک کمپنی بیکر کے تیار کردہ اکنجی ڈرون کا شمار ہائی آلٹیجیڈ لانگ انڈیرنز ڈرونز میں ہوتا ہے اس ڈرون میں پینتالیس زار فٹ سے زائد کی بلندی پر پرواز کرنے چوبیس گھنڈے تک فضاء میں رہنے اور تین سو ساٹھ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے فلائے کرنے کی صلاحیت موجود ہے اکنجی ڈرون کے بی ورژن کو پندرہ سو ہاس پاس جنریٹ کرنے والے دو کینیڈین ساختہ انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے گوکی یہ ایک ٹوین انجن ڈرون ہے تہم ماہرین کے مطابق اس کا شمار امریکی کمپنی جنرل اٹومکس کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کی کلاس میں ہوتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ترکی کے قریبی اتحادی اکنجی ڈرون کو بغیر کسی رکاوٹ کے حاصل کر سکتے ہیں اب ہم اکنجی ڈرون سے اب تک ٹیسٹ فائر کیے جانے والے ویپنز کے علاوہ اس کے کرنڈ اور فیچر ویپنز پیکج پر بات کر لیتے ہیں اکنجی ڈرون پر تک کمپنی راکٹسان کے تیار کردہ سمارٹ مایکرو منیشن ایم ایم ایل اور سی کے علاوہ ایم ایم ٹی کو بھی کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا جا چکا ہے جبکہ بزرگ سمارٹ مایکرو منیشن بھی اس ڈرون کے ائر ٹو گراؤن پیکج میں شامل ہیں اس کے علاوہ اکنجی ڈرون پر ریسنٹ پاس میں تیبر ایٹی ٹو لیزر گائیڈڈ بوم اور کیجی کے ایٹی ٹو کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے کئی سمارٹ مایکرو منیشن بھی ٹیسٹ فائر کیا جا چکے ہیں اکنجی ڈرون کے اگر کمپلیٹ ویپن پیکج کی بات کریں تو اس کی ڈیٹیز کچھ اس طرح سے ہیں اکنجی ڈرون پر پہلے بیان کیے گئے ویپنز کے انٹیگریشن کے علاوہ دیگر کئی اقسام کے ویپنز بہت جلد انٹیگریٹ کر دیے جائیں گے اکنجی ڈرون پر ترک ساختہ سوم کروز میزائل کو فائر کیا جا سکے گا جس کو ائر ٹو لینڈ اور انٹی شپ رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کروز میزائل کی رینڈ دو سو ستر کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے اکنجی کا دوسرا سب سے اہم ائر ٹو گراؤنڈ منیشن کوزگون ٹی جے ہے اس میزائل کو ٹربو جیٹ سے پاورڈ کیا گیا ہے یہ ائر ٹو گراؤنڈ میزائل دو سو پچاس کلومیٹر کی زیادہ زیادہ رینج رکھتا ہے ڈیڈیکیٹڈ انٹی شپ رول پلس لینڈ اٹیک کیڈگری میں اکنجی ڈرون پر راکٹ سان کا تیار کردہ جیکر کروز میزائل بھی کیری کیا جا سکے گا اس میزائل کی رینڈ ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اسی طرح سے اگر اکنجی ڈرون پر ائر ٹو ائر میزائل کی بات کریں تو اس پر مقامی سطح پر تیار کردہ زیادہ زیادہ ایک سو کلومیٹر رینج رکھنے والا گوگ دوگان اور شارٹ رینڈ بوزوگان ائر ٹو ائر میزائل بھی کیری کیا جا سکیں گے شارٹ رینڈ ائر ٹو ائر میزائل کی رینڈ پچیس کلومیٹر ہے فرنڈز جن ویپنز کے علاوہ چالیس کلومیٹر رینج رکھنے والا کوزگون کی وائے ائر ٹو گراؤنڈ میزائل تیس کلومیٹر رینج کے ساتھ ایم ایم ٹی اور کیجی کے ایٹی ٹو ونگ اسسٹڈ گائیڈنس کیٹ سیلیس ائر ٹو گراؤنڈ پلس ائر ٹو سرفیس پریسیشن گائیڈس بوم قابلے ذکر ہیں دیگر ویپنز میں تیبر گائیڈنس کیٹ سیلیس بوم ایم ایم سیریز کے سمارٹ مایکرو منیشن امتاس انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھی اکینجی ڈرون کے ویپن پیکج میں شامل ہوں گے فرنڈز اکینجی پر ٹوٹل تیرہ ہارڈ پوائنٹس آفر کیا جا رہے ہیں جن پر میکسیمم پیلوڈ کنفیگریشن میں پندرہ ائر ٹو گراؤنڈ ویپنز کیری کیا جا سکتے ہیں اور ان میں کروز بیزائل بھی شامل ہے نیئر فیوچر میں اس پر ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکینڈ ری ریڈار کی انٹیگریشن اس کی صلاحیت میں اور اضافہ کر دے گی پاک فیضائیہ کی آئی سٹار یعنی انٹیلیجنس، سرویلنس، ٹارگٹ ایکوزیشن اور ریکانسنس کی لانگ ٹرن سٹریٹیجی میں اکینجی ڈرون کا قلیدی کردار ہوگا پاک فیضائیہ نے پہلے ہی اس مقصد کے لیے ڈرونز آپریٹ کرنے کی غرض سے سیٹلائیڈ کمیونیکیشن متعرف کروا دی ہے جبکہ مقامی شاہ پر ٹو پر سیٹلائیڈ کمیونیکیشن کی صلاحیت بھی اس بات کو سیکنڈ کرتی ہے پاک فیضائیہ اس سے پہلے چائنیز ساختہ ونگ لانگ ٹو اور ترک کمپنی بیکر کا ہی تیار کردہ ٹی بی ٹو ڈرون انڈک کر چکی ہے فیوچر میں نیس کوم اور ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے مشترکہ منصوبے انکہ ڈرون پر بھی پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے دوسری جانب پاکستان ائر فورٹس اپنی سپیس کمانڈ بھی سیٹ اپ کر چکی ہے جس کا مقصد آپریشنز کو مینج کرنا اور ڈرون سے حاصل ہونے والی فیڈز کے علاوہ سیٹلائیڈ ایمیجنگ اور دیگر آئی سٹار ایسٹس جیسا کہ ائر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ائرکرافٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کو یک جا کر کے افیکٹیولی استعمال کرنا اور دیگر ایسٹس کے ساتھ شیئر کرنا ہے لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں بھی اکنجی کی شمولیت پاک فضائیہ کے لیے خاصی فائدہ من ثابت ہوگی اس ڈرون کو نا صرف آئی سٹار بلکہ کامبیٹ رول میں بھی بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے گا گو کے پاک فضائیہ کی جانب سے اکنجی ڈرون کے حصول سے متعلق اوفیشل سورسز سے دو مرتبہ ہنٹ دیا جا جا چکا ہے اور اب ترک سورسز بھی اس ڈرون کے ابتدائی دو کسٹمرز میں پاکستان اور آزبریجان کا نام ڈسکلوز کر چکے ہیں تاہم پاک نیوی کی طرف سے صرف ایک اوکیزن پر اکنجی کو ممکنہ طور پر خریدنے کا ہنٹ دیا گیا ہے اینی ہاؤ اگر نیوی بھی اس ڈرون کو خریدتی ہے تو یہ پاک نیوی میں اس ڈرون کو نیوی کے دیگر آئی سٹار اور انٹی سبمرین وارفیر رول میں استعمال ہونے والے ایسٹس کے ساتھ یہ ڈرون سی ایگل اور سی سلطان میری ٹائم پیٹرول ایا کراف کو سپلیمنٹ کرے گا ماہرین کے مطابق پاک نیوی اکنجی ڈرون کو اٹیلین سافتہ سی سپری ملٹی مشن ایسا ریڈار سے اکیپ کر سکتی ہے اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ پاک نیوی کی سرفس سرویرنس اور ٹارگٹنگ صلاحیت کو نہ صرف ایکسپینڈ کر دے گا بلکہ اس کو اپنی لانگ رینڈ میری ٹائم پیٹرول ایا کراف اور سی ایگل ایم پی اے تیاروں کو اوور یوز بھی نہیں کرنا پڑے گا فرنڈس پاکستان کی جانب سے اکنجی ڈرون کی ایکوزیشن سٹریٹیجک نکتہ نظر سے بھی اہم ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کے ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے ائر لانڈ کروز مزائی رات کو ابھی صرف میراج تیاروں سے ہی لانچ کیا جا سکتا ہے جبکہ نیئر فیچر میں اس کی جی ایف سیونٹین تھنڈر اور جی ٹین کے ساتھ انٹیگریشن کے امکانات ہیں تاہم اکنجی ڈرون کے حصول کی صورت میں رات کروز مزائیل کو کچھ موڈیفیکیشنز کے بعد اکنجی ڈرون پر بھی استعمال کیا جا سکے گا آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے رات کے لیٹس ورزن میں کچھ موڈیفیکیشنز ہمیں پاکستان ڈے پریڈ میں بھی دیکھنے کو مل چکی ہیں زیادہ تعداد میں اکنجی ڈرون کی اکوزیشن پاکستان کی دفاعی سنت کے لیے بھی اس ڈرون کی ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کا حصول بھی یقینی بنا سکتی ہے آل ان آل پاکستان کی زیر استعمال میڈیم آلٹیچوڈ لانگ انڈیرنس کیٹیگری میں مقامی چائنیز اور ترک ٹی بی ٹوڈ ڈرون کی انڈیکشن کے بعد ہائی آلٹیچوڈ لانگ انڈیرنس کیٹیگری میں اکنجی پہلا ڈرون ہوگا اس ڈرون کی بقاعدہ شمولیت نو ڈاؤٹ پاکستان کی انٹیلیجنس سرویلنس ٹارگٹ ایکوزیشن اور ریکونسنس کے علاوہ میری ٹائم سرویلنس اور سٹائک کیپیبلیٹی میں بے پناہ اضافہ کر دے گی آپ کی اس بارے میں کیا اپینین ہے کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ واد موسیقی